بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہیں کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں فضل الرحمن نے آج قومی اسمبلی میں حلف لینے کے بعد جو سب سے پہلی تقریر کی ہے اس تقریر میں شہباز شریف نواز شریف اور بلاول کو عمران خان کی حوالے حکومت کرنے کا مطالبہ رکھا ہے یہ مطالبہ انہوں نے کیوں رکھا ہے اور اس نتیجے پر وہ کیوں پہنچیں اور اسٹیبلیٹمنٹ کو آج انہوں نے برپور نہ صرف لتارہ ہے بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بڑا عام پیغام دیا اور تحریک انصاف کی آج انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ایک عام معاملے کے اندر آخر یہ اتنی برف کیسے پکلی ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے یا پھر فضل الرحمن پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈبل گیم تو نہیں کر رہے اور یہ ڈبل گیم کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھوں گا دوسری طرف ایک عام جج ہیں جنہوں نے سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کے فضول قسم کے وہ جسمانی ریمانڈ دے رہے ہیں پہلے لاہور میں جب یہ جج تھے تو وہاں بھی ایک ظالم کے روپ کے اندر ان کو لیا جاتا تھا عدالتی تاریخ کے اندر لیکن اب ان جج صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور دوسری طرف آج اڈیالہ جل سے عمران خان نے بھی ایک بڑا پتہ جو ہے وہ پھینکہ ہے اور یہ کیا گیم کی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ ویڈیو سمات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ججز آئے ہیں لیکن کچھ ایسے ججز ہیں جن کے سیاہ کارنامے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی میرا مقصد ہر کسی جج کو ایڈنٹی فائی کرنا نہیں ہے چونکہ قوم دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہمارا ولاق کرنے کا مقصد آگائی دینا ہے لیکن جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرے آئین کو پاؤں تلے روندے اور پھر جج اس کا ہم نوا بن جائے تو پھر اس پر قانون کے اعتبار سے یا اس کے فیصلے پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اجاز بٹر ہیں علی اجاز بٹر یہ ایک جج ہیں انہوں نے لاہور کے اندر بھی جو انسانازہ دہشتگردی عدالت تھی ان کے سامنے نو مئی کے واقعات کے تناظر میں جو پاکستانی قوم کے ساتھ جو کچھ بیت ہے تو وہاں پر کیسز ہوئے لیکن اب تو چونکہ اسرام آباد آئی کوٹ کے چھ ججز نے کھل کے خط لکھ دیا بتا دیا کہ کیا دباؤ ہے اب دباؤ جو بھی ہے لیکن ان جائے صاحب نے انتہائی جو ہے وہ فضول قسم کے ریمانڈ دیئے انصاف فرام نہیں کیا ڈلینگ ٹیکٹس یود ہوتے رہے اور یہ اس کے اندر لاہور میں بھی فسیلیٹیشن کرتے رہے اب ان کا توازلہ جب ہوا سرگودہ تو کہا گیا کہ بھئی بہتر ہے میاں والی کے مقدمے میں ڈالیں میاں والی سے سرگودہ لائیں گے گاڑی کے اندر دھکے لگیں گے ان بچیوں کو اور اس کے بعد جو ہے جج ہمارا چونکہ اب سرگودے پہنچ گیا ہے تو لہذا ان کو بھی اس طرح پہنچا ہے تو انتظاد دہشتگردی عدالت چونکہ ڈویجنل لیول پہ ہے اور وہ سرگودہ میں ہے تو سرگودہ وہ آتے ہیں اور کیس کوئی نہیں ہے یعنی اتنا بددو بندہ اس کو تو جج ہونا نہیں چاہیے جس کو یہ سمجھنا آ رہی ہو کہ دو خواتین ہیں اور وہ ایک ہی وقت کے اندر لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر وہ مادل ٹاؤن میں بھی پہنچی ہوئی تھی آگ لگانے کے لیے وہ کلمہ چوک بھی تھی وہ آگے ڈیفینس کے اندر بھی پہنچ ہوئی تھی کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے بھی اور یہ جو فضول وہ حرکتیں فرماتے رہے تو اب سرگودہ کے اندر بھی جب کیس کسی کے اندر وزن نہیں ہوتا تو جج عموما جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیتے وہ جوڈیشل کر دیتے تاکہ ملزم جو ہے وہ زمانت کے لیے اپلائی کر سکے اور اس کو فسیلیٹیشن ملے چلے بہت زیادہ کوئی پرسیکیوشن بیعث کرے اور زور دے کہ نہیں جی ہمارے پاس ابھی ثبوت ہے ہم نے یہ چیزیں ریکاور کرنی ہے کوئی یہاں تو ریکاوری بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں آپ ٹائم دے تو ایک آدھا دن دے دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ وہ چودہ دن کا ریمانڈ دے رہا ہے جج سات دن کا دے رہا ہے اب یہ جو ہے مسئلہ ججز کی خلاف کمپین کا نہیں ہے اگر ججز عوام کے خلاف جنگ شروع کر دیں اور قانون اور آئینڈ کو روند کر وہ ایک عجیب تماشا کریں تو پھر عوام ججز پر بھی بول سکتی ہے بھئی وہ کوئی سرقاب کے پر لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی خدای مخلوق ہے سپیشل قسم کی وہ بھی انسان ہے تو ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ مائلار غلط کر رہے ہیں آپ اس کرسی کا نجائز فیدہ اٹھا رہے ہیں تو اب جو بالاخر یہ جو علی اجاز بٹر ہیں ان کو چیف جسر لاہور آئی کورٹ جو اس وقت ہیں انہوں نے او ایس ڈی بنا دیا ہے ٹھیک ہے اب خبر یہ ہے کہ وہ جو ہے شاکر محمود عوان صاحب نے یہ خبر دیا جو لاہور کے ایک بڑے عام رپورٹر ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ اس کے اندر چیف جسر لاہور آئی کورٹ نے او ایس ڈی بنا دیا اور چیف جسر لاہور آئی کورٹ جسر ملک شہزاد آمد کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اور جج اجاز احمد بٹر کو سیشن کورٹ لاہور میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اب یہ ایک کے بعد ایک جسمانی ریمانت دے رہے تھے چلان پیش ہو نہیں رہا تھا یعنی اگر کوئی ہے تو پولیس لکھ کے دے چلان پیش کریں کہ بھئی میرے ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے اور یہ اس کے اندر ایویڈنس جب پولیس کے پاس نہیں ہوتی تو پھر ججز جسمانی ریمانٹ نہیں دیتے اور پھر اتنے لمبے تو بالکل نہیں دیتے ایک آدھ مردمہ ایک دو دن کا دینا یہ چیز تو چل جاتی ہے لیکن یہ عوامی مفاد کے اندر بتایا گیا کہ او ایس ڈی بنایا گیا اب دیکھتے ہیں ویسے تو پورے پنجاب کے اندر جو ججز ہیں ان کے تبادلے کر دیئے گیا اور ہو سکتے ہیں جا جب وہ اصلاح اصلاح ذلکر نین اور باقیوں کے طرح کوئی عالی عوضہ دینا ہو جنہوں نے سرب کی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بارال فیلال تو یہی خبر ہے دوسرے طرف آج عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر بڑی عام گفتگو کی ہے اور یہ جو گفتگو ہے انہوں نے تین رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان آپ گھبرا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ یار اسٹیبلشمنٹ بات کرے نہیں تو یہ نہیں میں اس کو اور پہرائے میں سمجھتا ہوں یہ تین رکنیوں نے لکھا ہے کمیٹی ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ان سے کر سکتے ہیں علی امین گنڈا پور ہے عمر عیوب ہے شبلی فراد ہے ان کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے اختیار نہیں ہے علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد پر قبضے کا بیان درست ہے مجھے پتا تھا کہ وزیراعالہ خبر پخصونخواہ کے ساتھ تصویر بنا کر بھی صوبے کا حق نہیں دیا جائے گا مجھے پارٹی رانماؤں سے صرف تیس منٹ ملاقات کی اجازت ہے چیر من پی اے سی کے نام پر مشاورت کر کے بتاؤں گا میرے دوری حکومت کا موجودہ دور سے موازنہ نہیں ہو سکتا ملک کے جو حالات ہیں ان میں سرمایہ کاری کی بچا سکتی ہے میڈیا ٹاک پر پبندی لگا کر میرے بنیادی حقوق ختم کر دیا گیا میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں سبریم کورٹ میں ہماری پیٹیشن ذریعہ التوا ہے جن پر سماعت نہیں کی جاری پھر آگے جو ہے وہ چیرمن پی اے سی پپلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بالت سے شیر افضل مربط پھر بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے مزید مشاورت اس پر ہم کرنی ہے کل نام فائنل کر دیا جائے گا مزاقرات نہیں ہو رہے مگر جو ہے وہ یہ بات کی ہے جی دوسرے طرف جو آہ 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 گور ہیں بیلیسٹر گور مزاقرات نہیں ہو رہے مگر منڈیٹ ضرور ہے مزاقرات کے معاملے پر بات صرف میں کروں گا چیرمن پی اے سی سے متعلق کل تک اتمی فیصلہ ہو جائے گا پارٹی چھوڑنے والوں کو دوبارہ لانے کا فیصلہ عمران خانکن کے اب یہ تین جو کمیٹی کے ارکین ہیں یہ کیوں رکھے گئے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل جو ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ دیکھئے یہ ڈیڑ لاک ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ عمران خان زندی آدمی ہے بات چیت آگے بڑھنی چاہیے کوئی ہونا چاہیے تو یہ کم ات کم انہوں نے زبان بند کی ہے اور خاص طور پر جو لوگ طاقتور حلقوں کے اب انہوں نے اتنی کی ہے کل کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں وہ کس طرح کہ دیکھو عمران خان جھک گیا بھئی عمران خان نہیں چکا یہ آپ کی بول ہے عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی ہے باقی تو ہے ڈنڈے کے زور پہ لیکن ایک ہے عوام کی طاقت کا بندہ عوام اس کے ساتھ ہے تو جس کے ساتھ عوام ہوگی وہی اصل طاقتور ہے باقی تو ڈنڈے کا زور ہے اور وہ کتنی دیر چلتا ہے اب اچھا اب یہاں پر جو ہے یہ انہوں نے تین بندوں کا آناؤنس کی ہے سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں ہوگی اور یہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے اگر کرنا چاہے تو بھئی یہ تین بندے ہوں گے باقی جو ہے نا وہ کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں کرنا چاہتے کوئی ضرورت نہیں ہے نو پرابلم لیکن ہمیں یہ تانہ مت دیجئے گا کہ عمران خان جو ہے اس کی زد کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا آئی ایم ایف نے یہ دے دینا تھا سرمایہ کاری ایسے ہو جانے تھی دنیا پاکستان کے طرف جو ہے وہ روزگار کے لیے آنے لگی تھی اور عمران خان جو ہے وہ بڑا زدی تھا اور اس وجہ سے جو ہے یہ معاملات اٹک گیا اور ملک کا اتنا معاشر نقصان ہو گیا تو یہ بیسی کلی جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان نے وہ سارے جو توقعات بات کر رہے تھے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے یہ ہے اصل معاملہ اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ فضل و رمان صاحب نے آج پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کی ہے یہ گفتگو ان کے درد کا اظہار تھا یعنی انہوں نے جب اقتدار پہلے ملا تحریکی ادمی اعتماد کے ذریعے سہولتکاری سے ملا وہ جائز تھا اپنے بیٹے کو بھائی کو ساری پارٹی کو انہوں نے خوب رہ جایا اور کے پی کے اندر بھی انہوں نے اپنے پندرہ وزیر رکھے اس وقت نگران حکومت کے اندر لیکن پھر فیصلہ ہوا کہ بھئی فضل و رمان کے وزیروں کو ہٹاؤ چونکہ اگلا منصوبہ بھی ان کا تھا جنہوں نے وہ لگائے تھے کہ اس مرتبہ فضل و رمان جو ہے ان کو آگے نہیں لانا اور وہ بھی لازمی بات ہے کہ کچھ مغربی طاقتیں ہوتی ہیں جب آپ اسرائیل کا نام لیتے ہیں یا وہ چیزیں واقعی مداخلت کرتی ہیں یہی تو عمران خان کا رونہ ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے لیکن ایک چیز آج فضل و رمان نے کی حمایت کی تحریک انصاف کی کہ جنسہ کرنا حق ہے سب پارٹیز کا تحریک انصاف کے اس مطالبے کی میں حمایت کرتا ہوں یہ بڑے عرصے کے بعد کسی ایک مطالبے کی انہوں نے حمایت کا جو ہے وہ آج ذکر کیا اچھا دوسری طرف انہوں نے بتایا اور یہ بات صحیح ہے جیسے بھی ہم تنقید کریں فضل و رمان صاحب پر لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے آج پارلیمنٹ کے عراقین کو جھنجھوڑا ہے اور غیرت دلائی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بے اختیار ہیں وزیر آزم کچھ نہیں کر سکتا پوزیشن کچھ نہیں کر سکتا اور یہ آپ اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بناتی ہے گراتی ہے پھر انہوں نے بنگلہ دیش اور اس کا ذکر کیا پھر انہوں نے یا یا خان نے پاکستان توڑا اور بھٹو کے گلے میں ڈال دیا یعنی جو سیاستدانوں کے گلے میں اس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈال دیتی ہے تو کم تک یہ تماشا ہوتا رہے گا آئین کا مذاب ہوتا رہے گا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو ہے اختیارات پارلیمان اور آئین کے حدود کے اندر ہمارے پاس ہونے چاہیے اچھا پھر انہوں نے جو بات کی انہوں نے وہ بات بڑی عام کی ہے فضل الرمان نے انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ باجوا صاحب کہتے تھے کہ بار لگا دی ہے اربوں روپے کے جو لگائی ہے اب دہشرگرد تو اب بھی آ رہے ہیں پہلے بھی آ رہے تھے تو وہ اربوں روپے کدھر گئے اچھا یہ بات وہ کر رہے ہیں اچھا پھر ساتھ جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ حلف اٹھانے کے بعد کہ نواز شریف شہباز شریف اور بلاول ان کو میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کی اگر اکثریت ہے تو بھئی حکومت ان کو دو آپ ادھر آ کے آپوزیشن میں بیٹھو یہ بات آج میری آپ کو عام کوکی لگے گی لیکن یہ بات جائز ہے اور یہی ہونا چاہیے اچھا دو مئی کو کراچی میں مار چو گا اور اگر کسی نے بھی روکنے کے کوشش کی ذرا بھی کوشش کی تو پھر تیار ہے نو مئی کو انہوں نے پشاور اعلان کیا اللہ کے نو مئی جو دن ہے وہ ایک تو قومی دن ہے نو دن یعنی ایک طرف یعنی تحریک انصاف اپنا یومیں سوق مرائے گی پاکستان کی عوام کی ستر فیصد کی نمائندہ جماعت وہ اپنا یومیں سوق مرائے گی اور تیس فیصد کی جو نمائندگی ہے وہ اپنا اس پر جو ہے وہ رونا روئے گی کہ نو مئی ہوا ہے اور آج بھی جو گفتگو ہوئی ہے پارلیمٹ کے اندر وہ اصد کیسر صاحب کی اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا وہ بڑی آج جذباتی گفتگو انہوں نے کی ہے تو انہوں نے بڑا واضح کی ہے فضل الرحمن نے کے جراب یہ واپس کریں پھر انہوں نے مغربی پالیسیت جو ہے غزہ کی صورتحال اس پر تنقید کی ہے کہ یہ ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں اور خود یہ ان کے یہ کرتوت ہیں یہ باتیں ان کی درست ہیں اب مجھے یہ لگتا ہے اس پوری صورتحال کے اندر کہ کچھ چیزیں تجربات سے انسان سیکھتا ہے فضل الرحمن یہ نہیں ہے کہ کل کو انہوں نے اقتدار ملا تو وہ نہیں لیں گے وہ ضرور لیں گے تحریک انصاف کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلاف ہیں اور کے پی کے اندر وہ سب سے بڑے حریف ہیں لہذا ان کے ساتھ اگر وہ ملے اور پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ملے تو دونوں کے بیانیے خراب ہوتے ہیں لیکن ایک چیز شاید فضل الرحمن جو ہے ان کو ریالائز ہوئی ہے میں آپ کو اکثر جو میری پرانی ویڈیو سنا کرتے تھے میں آپ کو بتاتا تھا کہ مذہبی جو جماعتیں ہیں کے پی کے اندر اور کچھ یہاں پہ سندھ کے اندر بھی ہے سردی جو علاقے ہیں جیکب آباد ہے شکارپور ہے پھر سکھر ہے یہاں بھی جو ہے وہ مذہبی کافی ووٹ بینک ہے گرچے پیپلز پارٹی یہاں سے جیت جاتی ہے جیکب آباد سے کاندھ کوٹ سے لیکن پھر بھی جو ہے وہ پھر جعفر آباد نصیر آباد اور کچھ ساتھ جو بلوچستان کے اضلاع ہیں بہت سارے وہاں بھی مذہبی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ فضل الرمان کو یہ ریلائز ہوا ہے اور شاید انہوں نے الیلسز کیا ہو وہ یہ کہ مذہبی جماعتوں کو ناک اٹھ کیسے کیا ہے کے پی کےسے عمران خان نے دو بیانیے تھے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام یہ دونوں زیرو کر کے رکھ دی ہیں عمران خان نے جو ایک مذہبی آدمی نہیں ہے لیکن وہ مذہبی علاقے ہیں دو نعرے جو بیشتے تھے یہ مذہبی جماعتیں یہاں پہ ایک امریکہ مرداباد ریلیا نکلا کرتی تھی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتے ہی تھا تو لہذا اس معاذ پر وہ امریکہ مرداباد کے نعرے لگاتے تھے اور طالبان کا بھی ادھر ایک اثر و رسوق تھا ساری چیزیں حالات و واقعات افغانستان کے بھی متاثر کرتے تھے اور دوسرا جو ہے وہ اسلام اور شریعت اس کا ریاست کا نام لینا جیسے امران خان ریاست مدینہ کا لیتے ہیں تو یہ دونوں نعرے امران خان نے جب اپنے بیانیے کے طور پر انہوں نے بنائے تو مذہبی جماعتوں کی بجائے داڑی والوں کی بجائے ایک داڑی مڈا شک جو ہے اس پر لوگوں نے زیادہ اعتماد کیا اب شاید فضل الرمان جو ہے یہ ان کی ڈبل گیم بھی ہو وہ سمجھ تھے ہیں کہ یہ دو نعرے چلے گئے ہیں لہذا اب میں امریکہ مرداباد کا نعرہ بھی لگاتا ہوں اور اب میں جو ہے وہ نظام اسلام کا بھی نعرہ جو لگا رہا ہوں وہ لگاتا ہوں شاید دوبارہ عوام میری طرف پلٹ آئے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر فضل الرمان اپنی باتوں پر قائم رہ پاتے ہیں یا جو ہے وہ نہیں رہ پاتے یہ دیکھیں گے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات